دیکھ رہا ہوں کہ دوسری ریاستوں میں دگر ریاستوں میں اتر پردیش رہنے دیجئے مہاراست رہنے دیجئے اور کئی ریاستوں میں یہاں تک کہ انٹرنیشنل ٹی وی چینلز پہ سی این این میں بی بی سی میں بھی دیکھ رہے کو ملا کس طریقے کی جو ہے پریشان حالت میں مہاں کے لوگ ہے یہاں پہ جو تیلنگانہ ریاست میں ایون گاؤں میں بھی جو پی ہیچ سیز ہے اس کے بعد اربن ہیل سینٹرز ہے پرائیمری ہیل سینٹرز ہے یہ تمام جگہ پہ جو ہمار ہے آشا ورکر سے لے کے مطلب گراؤن ورکر سے لے کے تمام میڈیکل سٹاف جو تیلنگانہ ریاست میں کام کر رہے ہیں ایمیڈیٹ جو ہے ٹیسٹنگ ٹریسنگ اور ٹریٹمنٹ یہ جو کانسپٹ ہے یہ پوری طریقے سے ریاست تیلنگانہ میں ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے لیکن جو تھوڑے سے جو مسئلے مسائل جو آکسیجن کے پیدا ہو رہے ہیں جو گورنمنٹ آف انڈیا کا جو بھی مطلب کیسے زیادہ ہونے کے وجہ سے جو بھی ٹیکنیکل ڈیفکلٹیز آکسیجن کی آئی ہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا کے وجہ سے اس کو بھی ہم ٹھیک کرنے کے لیے کیسی آر صاحب ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں بہترین کام کر رہے ہیں ہسپٹلز میں ڈے ٹو ڈے دوائیں آیویلیبل ہے آج ہندوستان میں دیگر ریاستوں سے ایر آمبولینس میں کئی لوگ ہیدر آباد میں آکے ٹریٹمنٹ کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سکسسفل طریقے سے یہاں پہ ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے میں عوام سے درخواست کرتا ہوں حکومت تو تمام اخدامات اٹھا رہی ہے لیکن یہ جو جان لیوہ بیماری ہے یہ وبا ہے یہ کسی کے ہاتھ کی نہیں ہے یہ چیز جو ہے پوری دنیا میں پہل چکی ہے اس سے کافی لاکھوں لوگ پورے دنیا میں کروڑوں لوگ متاثر ہو چکے ہیں کئی لوگ اپنی جان جو ہے کھو دیئے اس میں میرے ایک والد والد محترم بھی ان کو بھی جو ہے کرونا ہوا تھا اور ان کے لنگس میں فائیبروسیس ہونے کی وجہ سے جو فائیبروسیس ایک ایسی چیز ہے within no time لنگس کو جو ہے سٹون بنا دیتی ہے پتر بنا دیتی ہے اس کے بعد آپ آکسیجن دو یا کوئی بھی چیز دو آپ کے لنگس جو ہے کام نہیں کرتے تو ایسی جو ہے گندی بیماری یہ کرونا ویرس ہے میں آپ تمام لوگوں سے عوام سے گزارش کرتا ہوں کی شوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کیجئے گھروں میں رہیے خصوصی طور پر عید کے ماحول میں آپ سے میری عدبن گزارش ہے یہ عید کا ماحول ہے اس عید کے ماحول میں شاپنگ وغیرہ آوائیڈ کیجئے آپ جو بھی زکاة فطرہ صدقہ خیرات کچھ بھی کرنا چاہ رہے کرونا ویرس سے جو متاثر لوگ ہیں ان کے خدمات میں آپ لوگ آگے بڑھئے آکسیجن کی سرفرائی رہنے دیجئے ان کے ہاسپٹلوں میں ایڈمیٹ کرنے کی مدد رہنے دیجئے اور ان کو دوسرے معاشی طریقے سے رہنے دیجئے آگے بڑھ کے مہربانی کر کے اگر ہم اپنی زکاة فطرہ صحیح طریقے سے اگر ادا کر دیئے سرمائے دار لوگ تو کوئی بھی آدمی پریشان نہیں ہوگا انشاءاللہ میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے جو کیسیار صاحب کرتے آ رہے ہیں ان کے بھی ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے ہم کو بھی آگے بڑھ کے کام کرنا چھہیے آج رمضان کے کپڑے گھر گھر باٹے گئے ہیں کرونا کے حالت رہتے ہوئے بھی میں سی ایم صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ رمضان کے ماحول میں کی کوئی بھی مسلمان جو ہے غریب مسلمان ہیت کے کپڑے نئی پین کے نئے رہنا تو جو ہے اندر اندر طور پر باہر اس کو واضح نہیں کرتے ہوئے اس کا ایرورٹائز نہیں کرتے ہوئے ان کی ہمدردی دل سے رکھتے ہوئے آج جو ہے تمام لوگوں کو یہ رمضان کے جو کٹ سے وہ حکومت کی جانب سے پہنچا دیے گئے ہیں میں سی ایم کیسی آر صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور بھی جو ڈیپٹی میئر دو مسلمانوں کو ورنگل اور کھمم میں دیے ہیں آج ہی اس کے لیے بھی میں ان کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور کرونا وائرس کے جو اقدامہ حکومت کے جانب سے دیے کیے جا رہے ہیں سب سے بڑی بات کیسی آر صاحب کو بھی کرونا آ کے بھی الحمدللہ اللہ کا رحم و کرم ہے وہ سہتیاب ہو گئے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی کروڑوں ماہوں کی بہنوں کی لوگوں کی ان کے ساتھ دعائیں ہیں تو وہ دعاوں کے نظریے سے آج الحمدللہ وہ دعاوں کے ذریعے سے الحمدللہ وہ سہتیاب ہو گئے ہیں اور کیٹی آر صاحب بھی سہتیاب ہو گئے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں اور تمام لوگوں کیلئے دعا کرتا ہوں کرونا و ویرس سے جو جو متاثر ہے اللہ ان کو سہت آفیت دے اور اس کرونا ویرس سے ہم سب کی حفاظت کرے اس کے علاوہ میں تمام لوگوں سے ایک خصوصی درد مندانہ اپیل میں کرنا چاہتا ہوں کی آپ لوگ مہربانی کر کے میں روزے کی حالت میں ہوں رمضان کا مہینہ ہے میری ایک بات آپ سے عدبن گزارش ہے مہربانی کر کے آپ لوگ سنیے یہ جو ویکسینیشن کا پروگرام ہے ٹیکہ لینے کا پروگرام ہے اگر یہ بیماری سے ہم کو کچھ حد تک محفوظ رکھنا ہے مطلب 90% تک یہ بیماری ہم کو یہ ٹیکے سے سیف کر سکتے ہیں یہ بیماری سے ہم یہ ٹیکہ لے کے سیف ہو سکتے ہیں تو مہربانی کر کے پتہ نہیں کون کیا بول رہے کیا نہیں بول رہے نہیں مالوں خصوصی طور پر مائنورٹیز میں ایک جو ہے وہ ہے کہ ٹیکہ نہیں لینا ٹیکہ مطلب ٹیکے کے بارے میں کئی طریقے کے افوائیں پھیلائی جا رہی ہے وہ غلط بات ہے مہربانی کر کے آپ لوگ آگے آئیے ٹیکہ لیجئے آپ کے والدین کی حفاظت کے لیے آپ لوگوں کے لیے آپ کے چھوٹے چھوٹے ماسوم بچوں کی حفاظت کے لیے کئی لوگ اپنی جانے گوا چکے ہیں میں آپ سے عدبن بزارش کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں اور اللہ کا واسطہ دیتے ہوئے آپ کو اپیل کرتا ہوں کی روزے کی حالت میں بھی آپ ویکسن لے سکتے اس کا کوئی جو ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا یا کوئی بھی چیز نہیں ہوتی مہربانی کر کے آگے آئیے تمام لوگ ٹیکہ لیجئے اور ایسی سپیشل ڈرائیف ٹیکے کی کریے کہ ہر ایک دوسرے کو جو ہے آپ لوگ بول کے آگے بڑھ چڑھ کے جو ہے یہ ٹیکہ لینے میں حصہ لیجئے کیونکہ 92-93% accuracy rate یہ ٹیکے کا ہے 92-93% ٹیکہ لینے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ کرونا بلکل نہیں آتا اگر آیا بھی تو جو ہے سلائٹ کرونا آتا اس سے آپ کو کوئی جان کا جھوکم اس سے نہیں ہوتا جان کا خطرہ نہیں ہوتا یہ اچھی ویکسن ہے کو ویکسن رہنے دیجئے کو بھی شیل رہنے دیجئے اور ریزر ویکسن جو رشیہ سے ابھی سپوٹنک ویکسن آئی بھی ہے یہ تمام ویکسن آثنٹک ہے مہربانی کر کے آگے آئیے اور ٹیکہ لیجئے مسلمانوں میں بھی کافی جو ہے لوگ بہت اچھی استعداد رکھنے والے لوگ ہیں اللہ ان کو اچھی استعداد دیا اور معاشی طریقے سے کافی مضبوط لوگ ہیں وہ لوگ اپنے اپنے طور پر سب کرتے بھی ہوں گے میرے کوئی اس چیز کا علم نہیں ہے لیکن اگر ہمارے تمام لوگ آگے آکے زیادہ سے زیادہ طور پر اس وقت پر یہ ایسا نازک گھڑی پوری دنیا میں چل رہی ہے ایسے نازک گھڑی میں ہمارے انڈیا میں ہندوستان میں سپیشلی مسلمانوں کی ایکانومی اور جو اسی اسٹیز ہے ان کی جو ایکانومی ہے بہت کافی معاشیت ان کی کمزور ہے میں آج تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں نہ کی صرف مسلمان بلکہ تمام ہمارے ریاست تلنگانہ کے ہندو مسلم بھائیوں کے لیے آگے بڑھئے چاہے وہ ذات پات کے طور پر نہیں صرف انسانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام لوگ آگے آئیے میں ریکویسٹ ہے گزارش ہے ریاست تلنگانہ کے تمام ایمیلیز کو میں سلام کرتا ہوں کی ایسے حالات میں تمام ایمیلیز ہاسپٹلز میں ان کے کانسٹینسی کے پیشنٹس کو ایڈمیٹ کرانے سے لے کہ فردن فردن ان کے لیے انجیکشنز کا انتظامات کرانا گولیوں کے انتظامات کرانا آج کبیتہ میڈم بھی بڑے پیمانے پہ بہت بڑی مہم چلا رہے ہیں کافی لوگوں کو جو ہے مدد کر رہے ہیں ہاسپٹلز میں روز کھانا ان کا تقریباً دو سال سے تین سال سے ایوری ڈے کئی پیشنٹس کو فری میلز میڈم کی جانیب سے پروائیڈ کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے پبلک ریپریزنٹیوز ہیں بہت بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں لیکن جو مائنورٹیز میں استطاعت رکھنے والے لوگ ہیں جو سرمایہ دار لوگ ہیں جو اچھا جو ہے فائنانشل ہیلڈی لوگ ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں مہربانی کر کے دیکھئے بھائی اللہ کا ڈر رکھئے اور جو یہ جو بھی آپ کام کریں گے آپ کی اپنی آخرت کے لیے ہے ایسا موقع جو ابھی پھر جو ہے یہ وبا جو ایسا جو بہت ہی نازک ماحول جو ابھی چل رہا ہے اس ماحول میں بے انتہا لوگ پریشان ہیں بہت خون کے آسو رو رہے لوگ ایسی حالات ہیں معاشی طور پر ان کے حالات خراب ہے اوپر سے یہ بیماری ان کو جو ہے جکڑ کے جینے نہیں دے رہی ایسے موقع پر مہربانی کر کے تمام لوگ کوئی سیاسی بنیاد پر نہیں بات کر رہا ہوں میں کوئی مذہبی بنیاد پر بھی نہیں بات کر رہا ہوں ایک ہمانیٹیرین گراؤنڈز پر تمام لوگ آگے آکے ایک ویلفیر کا کام کریے لوگوں کو ایک دوسرے کی مدد کریے ایک معمولی بھی ادمیرہ آپ ایک دس ہزار بیس ہزار بھی خرچ کر سکتے تو آپ ایک دو سیلنڈر تین سیلنڈر آکسیجن کے لاکے رکھئے اس سے آپ دو تین لوگوں کی ہلپ کر سکتے وہی سیلنڈرز اور لوگوں کو کام آتے کے سی آر صاحب کی ایڈمیسٹریشن سکلز کی جتنی تاریف کرے کم ہیں پہلی چیز تو کرونا وبا سے وہ خود گزر چکے وہ خود جو ہے بیمار تھے کرونا وبا سے گزر چکے تو ان کو ہر چیز کی تکلیف کا عام آدمی کی احساس ہے آج جو آئیسولیشن کیڈز گھر گھر تک پہنچائے جا رہے ہیں گھر گھر تک جو ٹیسٹنگ کا پروگرام کیا جا رہا ہے جو حکومت کا یہاں پہ جو اقدامات ہے میں سمجھتو ہندوستان کی کوئی ریاست میں نہیں ہے آج سیلنڈر کے لیے آٹو میں جو ہے ڈیتھ ہو جاری ایمبولنس میں ڈیتھ ہو جاری روڈ پہ ڈیتھ ہو جاری دیگر ریاستوں میں لوگوں کی الحمدللہ تیلنگانہ میں ایسی حالت نہیں ہے تیلنگانہ میں حالت بہت خوابوں میں ہیں اور کچھ پرسنٹیج تک لوگ سیریوس ہو جارے ان کو ہر طریقے سے جو ہے سرویسس مہیا کرانے کے لیے کیسی آر صاحب کی ہر طریقے سے کوشش ہے اگر لاک ڈاؤن کریں گے تو ہر طریقے کے پریشانیاں دوسرے پریشانیوں میں لوگ اُلت جائیں گے کیونکہ ہمارے سٹیٹ میں کنٹرول سیچویشن میں کرونا ہے آکسیجن کی بھی کمی جو ان کے رائے مشورے سے آج پورے ہندوستان میں ائر فورس جو ہے ایکٹیو ہوئی ہے جو ہیدراباد سے پہلی بار ائر فورس کو ایکٹیو کیا گیا اوریسا سے اور دیگر ریاستوں سے جو ہے آکسیجن ٹینکرز ایمپورٹ کرنے کے لیے ہر طریقے کے دامات اٹھائے گئے ہیں اور پوری کوشش حکومت کہ آج میرا گورنمنٹ ہسپٹل بودن کا ہے وہاں پہ آکسیجن کا ٹینک ابھی ایمیڈیٹ جو ہے وار فوٹنگ پہ کے سی آر صاحب کی آرڈرز تھے کہ وار فوٹنگ پہ جو بھی گورنمنٹ ہسپٹلز ہے پی ایچیز رہنے دیجے وہاں پہ وار فوٹنگ پہ جو ہے یہ ٹینکرز کا آرینجمنٹ کیا جائے آکسیجن فیسیلیٹیز کا آرینجمنٹ کیا جائے تو لیکویڈ گیس ڈائریکٹ ٹینکرز میں بھر کے سیلنڈرز کے علاوہ اگر سیلنڈرز نئی مہیا ہو رہے ہیں نئی آویلیبل ہے سیلنڈرز کے علاوہ جو راگ آکسیجن ہے وہ جو ہے ڈائریکٹ ٹینکرز وہاں پہ آکسیجن کے بنایا جا رہے ہیں میرے پاس بھی بودن میں ابھی چالیس لاکھ روپے پچاس لاکھ روپے خرچہ کر کے پیسے کے لیے کوئی ریاست تیلنگانہ نہیں دیکھ رہی ہے ایمیڈیٹ سے ایمیڈیٹ فوراں سے فوراں پیشنس کو اچھے فیسیلیٹیز مہیا کرانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کیسی آر صاحب کا جو وار فوٹنگ پہ کرونا کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ایک تو رمضان کا ماہول ہے لوگ دعائیں کر رہے اگر لاکڈاؤن ہو گیا تو پورا ریاست معاشی پریشانی میں اُلد جائے گی غریب لوگ پریشان ہوں گے پچھلے سال دو مہنے لاکڈاؤن رہنے سے آج تک لوگ فائنانشیل کرائسس سے باہر نہ نکل سکے ہمارا ایک 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 سٹیٹ ہے اچھا سٹیٹ ہے دیگر ریاستوں سے کئی لاکھوں لیور یہاں پہ آکے کام کر رہے ہیں اگر لاکڈاؤن ہم کریں گے تو جو ہے ان کے پیٹ پہ لات مارے جیسا ہو جائیں گا اور کروڑوں لوگ جو ہے اس میں بے بس ہو جائیں گے لاچار ہو جائیں گے پیسے پیسے کے لیے مہتاج ہو جائیں گے سٹیٹ کی ایک 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 رش ہو گی تو میری عدبن گزارش ہے جو اقدامات کیسیار صاحب اٹھا رہے ہیں جو لاکڈاؤن کا فیصلہ نہیں کرنے کا لیا گیا وہ بھی خابیل ستائش ہے میری تمام عوام سے گزارش ہے کہ آپ لوگ شوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کیجئے ماسک لگائیے اور جو ہے اپنے طریقے سے جو ہے ایتھیات کریے اور اس وبا کو ہم سب مل کے انشاءاللہ ضرور ختم کر سکیں گے جو حکومت اچھی حکومت ریاست تیلنگانہ کی بھیترین حکومت تیلنگانہ کے لوگ خصمت والے کی ایسے چیف منسٹر تیلنگانہ کو ملے جو ہر ایک سبجیکٹ پہ آج جو ہے وار فوٹنگ پہ کام کرتے آ رہے ہیں کوویڈ میں بھی جو تیلنگانہ ریاست کا جو ہے میڈیکل ڈپارٹمنٹ کا کے سی آر صاحب کے تحت جو ابھی میڈیکل ڈپارٹمنٹ ہے جو ان کے تحت جو اقدامات ابھی لیے جا رہے ہیں واقعے میں خابل ستائش ہے بہت اچھا کام یہ حکومت کر رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں اب میرے میرے پاس بودن میں نائنٹی فائل پیشنٹس تقریباً ایڈمیٹ ہے گورنمنٹ ہاؤسپٹل میں 42 پیشنٹس آپسیجن فلو پہ ہے تو بہترین جو ہے آپ تمام سے appeal کرتا ہوں مہربانی کر کے گورنمنٹ ہاؤسپٹل میں جائیے ہر طریقے کے فیصلیٹس وہاں پہ available ہے آپسیجنس available ہے ریمیڈی سیور انجیکشنس چاہیے وہ available ہے ٹول سی زولیماب انجیکشنس چاہیے وہ available ہے نارمل انٹیبیٹکس آویلے بل ہے آپ کو بلڈ ٹلوٹنگ نہیں ہونا کووڈ پروفائل کی تیسٹنگ وہاں ایسے اچھے طریقے سے اور زیادہ دوائیاں یہاں پہ انتظام کیے گئے ہیں ہر طریقے سے حکومت ہر وہ ممکن کوشش کر رہی ہے میں تمام میڈیکل سٹاف کو سیلیوٹ کرتا ہوں وہ اپنی جان جو کم میں دال کے آج اٹھارہ گھنٹے بیس بیس گھنٹے جو ہے ایمپلائز کام کر رہے ہیں میڈیکل ایمپلائز میں تمام لوگوں کو آشا ورکر سے لے کے نرسز ڈاکٹرز تمام جو ہے سانیٹیشن سٹاف اور مونسپل سٹاف تمام سٹاف کا میں ریلی میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کو سلام کرتا ہوں جس طریقے کے خدمات وہ لوگ دے رہے ہیں واقعے میں خابل تعریف ہے اور جو کیسی آر صاحب جس پکڑ بندی کے ساتھ اس کرونا کو جو ہے لوگوں کو تکلیف نہ ہو اچھے سے اچھا کیور ملے جس طریقے سے جو ایڈوانس انتظامات جو کیے جا رہے ہیں وہ واقعے میں جو ہے بہت بڑی بات ہے ریمیڈی سیور انجیکشن کے لیے لوگ پریشان ہیں بلیک مارکٹنگ چل رہی ہے لیکن ریاست تیلنگانہ میں کسی طریقے کی بلیک مارکٹنگ نہیں ہے گورنمنٹ کرسٹل کلیر ٹانسپرینٹ وے میں ریمیڈی سیور انجیکشنز استعمال کرنے کے لیے لوگوں کو مہیا کر آ رہے ہیں ہیٹرو فارمسی کے تحت اور دگر جو ہے فیسیلیٹیز کے تحت ریمیڈی سیور انجیکشن بھی جو ہے تمام لوگوں کو پروائیڈ کیا جا رہا ہے ڈسٹک کلیکٹرز تمام ایڈمیسٹریٹیو سٹاپ بہترین پائمانے پہ ریمیڈی سٹاپ بھی بہت بڑے پائمانے پہ کوویڈ کا یہاں پہ تیلنگانہ میں کام کر رہے ہیں اور ایمبولینسز کو بھی سٹکٹ وارننگ دی گئی ہے جو ہے پیسے جو ہے منیمم پیسے لے اور اس کے علاوہ جو پرائیویٹ ہاؤسپٹلز کچھ حد تک جو اپنی منمانی کر رہے ہیں میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں مہربانی کر کے غریب لوگ ہیں پریشان ہیں اس سے پہلے حکومت کا شکنجہ ان تک پہنچے آپ لوگ اوشار ہو جائیے مہربانی کر کے ایکسٹرا چارجےس لے کے لوگوں کو پریشان مت کریے نہیں تو حکومت کے جانب سے وہ ہاؤسپٹلز پہ سٹکٹ سے سٹکٹ ایکشن لیا جائے گا اور تمام دیگر ہاؤسپٹلز بھی اچھا کام کر رہے ہیں جو کوویڈ پروٹوکال ہے وہی ہے جو ڈاکٹرز کر سکتے وہی کر سکتے یہ بیماری ایک ایسی بیماری ہے جو آپ کو ایک تو لنگس کا پرابلم ہے جس سے فائبروسیس ہونے سے لنگس آپ کے پتر بن جاتے لنگس پتر بننے سے آپ کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی وہ پتر کو پھر پانی کرنے کے لیے اس کو سوفٹ ٹیشو اس کے لنگس کے کرنے کے لیے وہ impossible ہے ڈاکٹرز کے ہاتھ میں نہیں ہیں میڈیکل میں کوئی اس کا جو ہے ورل میں علاج نہیں ہے اور دوسری طرف جو ہے خون گاڑا ہو کے اسے ہارٹ اٹیکس ہو جارے یہ کرونا کے وجہ سے اس طریقے کے پرابلمس ہو رہے لیکن جو جو اس میں علاج آویلیبل ہے حکومت کی جانب سے آپ تمام لوگوں کو دیا جا رہا ہے مہربانی کر کے کے سی آر صاحب کے بہترین انتظام ریاستے تلنگانہ میں ہیں آپ تمام لوگ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں جائیے اور کسی کو کئی بھی کچھ تکلیف ہو رہی اینی ٹائم میر کو فون کر سکتے آپ کے جو ہے لوکل ایمیل ایس کو فون کریے لوکل کلیکٹرز کو سرپنچے اس کو ایم پی ٹی سیز زیٹ پی ٹی سیز کاؤنسلرز ملسپل چیرمنز کو آپ لوگ انوال کریے فون کریے ہم تمام لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کی مدد کرنے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں میں پھر ایک بار جو ہے سرمایہ دار لوگوں سے خصوصی طور پر مسلمان سرمایہ دار لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ لوگ پریشان ہیں بے بس ہے لاچار ہے مجبور ہے مہربانی کر کے اللہ کے واسطے آگے آئیے انہوں کی مدد کیجئے اور جو ہے آپ کی سطات سے زیادہ کوشش کر کے جو ہے ان کی مدد کیجئے میری آپ تمام سے عدبان گزارشیں